آج ہم بات کریں گے مارڈرن دور کے غلط لائف سٹائل کے وجہ سے ہونے والے انسانی صحت پر اثرات اور امراض کے بارے میں تھکن جسم کے مختلف حصوں کا درد قبض بے چینی بے قراری بھوک کی کمی خواتین کے مخصوص مسائل حووت مدافعت کی کمی خانسی نزلہ زکام اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حرب سے علاج اور اس کے بارے میں ایک مفید نسخہ جس سے ہزاروں مریض فیض یاب ہو چکے ہیں اس کے جزائے ترکی بھی اس طرح سے ہیں کلونجی پچاس گرام حلدی پچاس گرام سنا مکی پچاس گرام ملٹھی سو گرام کالی میرچ پچیس گرام زنجبیل پچاس گرام سونف پچاس گرام اناب پچاس گرام منکہ پچاس گرام کست شیری پچاس گرام دالچینی پچیس گرام تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے ساف کریں اور پھر جو کو کر لیں یعنی موٹا موٹا دو کلو پانی میں ڈال کر جوش دیں خوبہ با لیں یہاں تک کہ آدھا پانی باقی با جائے پھر اسے اتار کر چھان لیں اور جشاندہ حاصل کریں اس جشاندے میں ایک کلو شہد شامل کر دیں شہد کو شامل کرنے کے بعد دوبارہ آگ پر رکھیں اور شہد کو شامل کریں شہد کے قوام تک پکائیں جب شہد کا قوام تیار ہو جائے نیچے اتوار کر رکھ رہیں ڈھنڈا ہونے پر سٹرلائز بوتلوں میں محفوظ کر لیں بڑوں کے لیے مقدار اخراق ایک سے دو چمچ کھانے کے بعد صبح تبیر شام اس میں پائے جانے والے اجزاء انسانی جسم سے فاصل مادوں کو احسن طریقے سے اخراج کرتے ہیں انسان کا جسم چاکو چوبند پر رونک ہو جاتا ہے اور انسان کی امیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے پروفیسر حکیم مہر محمد صحیف اللہ کے محفوظ بیزار اسمودہ سالہ سال سے سینکڑوں مریضوں کو صحت بحال کرنے والے مجرب نقصہ اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سسکرائی کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور دوسروں تک پچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس صدقہ جاریاں میں اپنا حصہ ملائیں موسیقی